اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبد المطلب حضور کے دادا فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی بلادت ہوئی نا وہ کہتے ہیں میں کعبے کا تواف کر رہا تھا میں کعبے کا تواف کر رہا تھا سیرت حلبیہ میں موجود ہیں فیاضی صاحب حضرت عبد المطلب نے کہا سمیتو سعوتن من جدار القعبہ ولد المصطفی المختار ولد المصطفی المختار ولد المصطفی المختار وہ کہتے ہیں سمیتو سعوتن من جدار القعبہ مجھے کعبے کی دیواروں سے آواز آئی ولد المصطفی المختار مبارکو مصطفی آ گیا اور اللہ لے اس کا مختار ولایا ہے پھر عبد المطلب کہتے ہیں پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ قعبہ جس کو سب سجدہ کرتے ہیں وہ میرے گھر کو سجدہ کر رہا ہے وہ میرے گھر کو سجدہ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے چال لیا کہ قعبے کا قعبہ آ گیا ہے میں نے چال لیا کہ وہ آ گیا میرے گھر میں جس کا انتظار روز عزل سے ہو رہا تھا اسی موقع پہ احمد رضا خالے کہا جل کے سجدے کو کمیرہ بے قعبہ جھکی البھابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام جل کے آلے سے سارے جہاں سج گئے اس دل افروز قیامت پہ لاکھوں سلام ہاتھ اٹھا کے کہو اب سل القلق بعد اندر سلیے ہیں سالی اس لیل حجرت میں لاکھوں سلام سیدہ تیبہ تاہرہ زائدہ جان احمد کی حرمت میں لاکھوں سلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے فیادی صحابر شبری سے علال ہوتا ہے میرے نبی کے میلاد کا مہینہ ہے اور میلاد کی مہتل ہے اور میلاد میں ہی کیوں جو یہ برگرم پیش کر رہا ہے میں نے اپنے آقا کی ولادت کا نمہ بیال کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے آیت تو یہ قرآن میں نازل ہوئی لیکن اس وقت ہی یہ پیصلہ ہوتا ہے عرش بری سے علال ہوا لقد عرش بری سے یہ علال ہوا وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَلْتَ فِيهِمْ میرے حبیب پہلے جب قومیں بگڑتی تھی نا تو ان پہ عذاب آتا تھا اور عاملہ کے لال اب امرے دلیہ میں تجھے بھیجا ہے ہم علال کر رہے ہیں اب تو دلیہ میں ہے تو قیامت تک امرہ عذاب نہیں آئے گا امرہ عذاب دنیا میں نہیں آئے گا میرے لال ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَةً اللہ نے کہا میں نے تمہیں انسان بنایا میں نے تمہیں انسان بنایا چھپکلی بھی تمہیں بنایا جا سکتا تھا تمہیں مکھی بنایا جا سکتا تھا تمہیں گدا بنایا جا سکتا تھا اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں انسان بنایا میں نے تمہیں مسلمان بنایا میں نے تمہیں ماں باپ دیئے میں نے تمہیں اولاد دی میں نے تمہیں رزق دیا احسان نہیں جتایا لیکن اب میں نے کچھ اور نہیں تمہیں اپنا حبیب دیا اب میں کہتا ہوں میں نے تم پہ احسان عظیم کیا ہے کہ اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے پھر رسول اللہ کی عزتیں اللہ اکبر ابھی تک جو میں نے عزتیں بتائیں یہ ملاق سے پہلے کی عزتیں پھر میرے مصطفیٰ کی عزتوں کا وہ منظر آیا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے کیا کرتے چاند توڑ دیتے اشارہ کرتے تو سورج مراتا جو چہرہ دیکھتا کہتا بھلے جو چہرہ دیکھتا چہرہ دیکھتا ہی ان کا ہو جاتا اندھیری رات میں مسکر آتے تو روشنی ہو جاتے دوپہر کو باہر آتے تو چہرہ سورج سے زیادہ چمکا کرتا کلام کرتے تو بے گانے بھی اپنے ہو جایا کرتا پھر عزتوں کا وہ منظر تھا میرے مصطفیٰ کی عزتوں میں ایک بڑی عزت کا منظر وہ بھی دنیا نے دیکھا حضرت ابراہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ طویل عرض کرتے رہے رب عرینی یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ تجھے ملنا چاہتا ہوں یا اللہ تجھے ملاقات چاہتا ہوں جواب آتا لن ترانی صرف یہ نہیں کہ نہیں دیکھ سکتے جواب آتا ہر کس نہیں دیکھ سکتے یہاں وہ کہتے یا اللہ میں مشتاق ہوں اور جواب آتا نہیں مل سکتے اور یہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں وہاں وہ مشتاق تھے لیکن وہاں سے جواب آتا نہیں دیکھ سکتے یہاں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں اللہ ورماتا ہے جائے جبریل میرے حبیب سے کہے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتار یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ خوابِ راحت میں تے امِ حالی کے گئے جبرائی میں آکے سنائی خبر چلیے چلیے شہن شاہ شاہ والا کوہر چلیے چلیے شہن شاہ والا کوہر حق کو شوق لفا آج کی راحت ہے عزت مصطفیٰ میں بات کر رہا ہوں ایک بار سب میرے ساتھ کوہر نبیوں کو یہ اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں ارے عرش آجا پہ کوئی کہا ہی نہیں یہ سب نے کہلا ہے ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں اللہ نے عرش میں بلایا ہے ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نبیوں کا امام بلایا ہے ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی اپنی سپاہت سے لوازہ ہے جو لائک دی چاہتا تھا ہے سر رتبہ کسی کو ملا گی جوتیاں پیل کے عرش میں گئے ہیں سر رتبہ کسی کو ملا گی دنیا سے لکھ لے تو دنیا ساکت ہو گئی ہے ایسا رتبہ کسی کو ملا گی آدم سلے کہیں سا تک سب پرواز دیکھ رہے ہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا گی نگی ہے ایسا رتبہ کسی کو ملا گی نگی ہے جیسا رتبہ کسی کو ملا گی جیسا رتبہ کسی کو ملا گی آج کی رات ہے شاہ دھولہ بنا آج کی رات ہے جبریل آئے یہی سما تھا کہ بے کے رحمت خبر یل آیا کہ چلیئے حضرت تمہاری خواب کی خاطر کشادہ ہیں وہ جو کلیم پر بندرازتے تھے جبریل آئے یا رسول اللہ آئے تو دیکھا حضور ارام کر رہے ہیں یہ بھی عزت ہے اللہ نے کہا حبیب میرے حبیب کے تلوے چومنا تلوے چومے تو حبیب نے آنکھیں کھونے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتہت ہے رسول اللہ نے فرمایا میں بھی اس کی ملاقات کا مشتہت سفر شروع ہوتا ہے میں نے میرے آج بیان نہیں کرنی عزتوں کا دو مناظر بیان کرنے جو عزت میرے نبی کی ہے وہ عزت کسی اور کی نہیں میرے نبی کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں میرے نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں میرے نبی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں میرے نبی کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں میرے نبی کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں میرے نبی کی بیٹی جیسے کسی کی بیٹی نہیں میرے نبی کی بیٹیوں جیسے کسی کی بیٹیاں نہیں میرے نبی کے شہزادوں جیسے کسی کے شہزادیں نہیں میرے نبی کے نوازوں جیسے کسی کے نوازیں نہیں میرے نبی کے ابو پکر جیسا کسی کا غلاب نہیں میرے نبی کے عمر جیسا کسی کا غلاب نہیں میرے نبی کے عثمال جیسا کسی کا غلاب نہیں میرے نبی کے علی جیسا کوئی نہیں اور میرے نبی کے بلال جیسا کوئی لاکھ تو دکھا میرے نبی کے بلال جیسا کوئی لاکھ تو دکھا میرے نبی کے اتفاع کرنے والوں جیسا بھی اور کوئی ہوا ہی نہیں سکتا ہم نبی کے کڑانے کے عدب کرنے والے ہیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کا سبر شروع ہوتا ہے مسجد اقصہ میں پہنچے تمام انبیاء حاضر ہیں نماز اقصہ میں تھا یہ حصہ آیا ہو مالی اول آخر دست بستا وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے سارے انبیاء کی ارواح حاضر ہیں میرا نبی امام بلتا ہے یہاں تک تو پھر سنا ہوگا اگلی بات سننا چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون سننا چاہتا ہے جب میرے نبی نے نماز پڑھا لی نا تو اسی طرح کی ایک مجلس سفجی یہاں پر جیسا تم بیٹے ہونا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم اپیش انبیاء حاضر ہیں حضرت آدم نے خطبہ دیا اپنی شانوں کو بیان کیا کہا میں سب انسانوں کا باپ ہو سب انبیاء میری اولاد میں سے ہیں اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے حضرت نو اٹھے کہا میری کشتی کو اللہ نے ایسے کہ لعرا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے کہا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بلایا حضرت موسی علیہ السلام اٹھے کہا اللہ نے مجھے اپنا کلیب بلایا حضرت دعوت علیہ السلام اٹھے اپنی شالہ کا بیال فروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اپنی شالوں کا بیال فروایا کہا میں پٹی کے چڑیا کا پھوک مارتا تو اس میں چال آ جاتی میں مردے کو آواز مارتا تو وہ سلدہ ہو جاتا میں مریض کو ہاتھ لگاتا تو اسے شفاہ ہو جاتی آخر میں میرا نبی اٹھتا ہے آخر میں فاطمہ کا بابا اٹھتا ہے آخر میں ابوبکر کا پیر اٹھتا ہے آخر میں علی کا پیر اٹھتا ہے آخر میں رب کا عبیب اٹھتا ہے کہا میں خاتم النبیجین ہوں کہا میں رحمت اللیل عالمین ہوں کہا میں شفیق مصرمین ہوں کہا میں اللہ سے ملنے چاہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہا نبیاء صلاح محمد ہم سب سے پاس ہی رہ گیا محمد ہم سب سے آگے پڑ گیا محمد ہم سب سے اٹھتا ہو گیا جو مقام اللہ نے محمد کو دے دیا نہ عقلوں میں ملا نہ پچھلوں کو ملا نہ عباد کی مقام اللہ نے تاریخ الکت کا سرطا جا ابراہیم علیہ السلام بولے ابراہیم علیہ السلام بولے او بیاء کی جماعت محمد الرسول اللہ ہم سب سے پازی لے گئے یہی تو وجہ ہے ہم کہتے ہیں شیخ ناکوٹ والوں ہم ذرا جذبہ ہیں کہ سب سے اولا ہو عالا سب سے بھالا ہو عالا اپنے مولا کے پیارے دولو عالم کے دھولا اوہ ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ اور یہ نبیوں کا نعرہ بھی خالی احمد رضا صاحب کا شیر نہیں ہے خالی احمد رضا صاحب کا شیر نہیں ہے فیاضی صاحب صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دل امام دیت درمزی میں یہ حدیث موجود ہے امام دیت درمزی حدیث رہے ہیں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دل انبیاء کو جو جلوس ہوگا نا اس کا قائد میں ہوگا ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں ایک بار کہو نا جیسے میرے سرے کارے ہیں بس کر دوں یا چند منٹوڑا کے جانا چاہو گے کیفیت بتا رہی ہے نا کیفیت بتا رہی ہے جن کی میں پلز جائے بیٹے ہیں ان کی نظر کرم پڑ گئی ہے کیفیت بتا رہی ہے کیفیت بتا رہی ہے بتاؤ کس کس کے دل میں عشق مصطفیٰ پڑ رہا ہے کس کس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا سمنتر پہ چل رہا ہے کس کس کا دل اپنے نبی کے محبت میں پڑ رہا ہے صوفیاء کہتے ہیں جب مجلس میں یہ کیفیت بن جائے انسان عشق مصطفیٰ سے چھوپ لے لگ پڑے آنکھوں سے آسو ٹپک لے لگ پڑے سمجھ جاؤ حضور کی نظر کرم پڑ گئی ہے سمجھ جاؤ حضور کی نظر کرم ایک وار سب کہو جیسے ہیں میرے سرکار کوئی ایسا ہے جیسے ہیں میرے سرکار یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے ایسا بھی ہے لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا ہے لیکن جیسے ہیں میرے سرکار ایک وار ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے ہیں میرے سرکار جیسے ہیں میرے سرکار جیسے ہیں لیکن جیسے ہیں میرے سرکار راج مخاطب کر کے کہہ رہی ہے دیدار کی طاقت ہو تو پردار نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اطاعت کیسے میرے مصطفیٰ ہیں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دل انبیاء کا چلوس کا قائد میں ہوں گا حضور فرماتے ہیں سب رک جائے گے آگے پڑھ کے سب کو شفاعت کی خوشخبریاں میں دوں گا حضور فرماتے ہیں جب سب امتیں مایوس ہوں گی سب کے لیے شفاعت کا وکیل میں پلوں گا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دل عزت کا چلڈہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا چلت کی چاپی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی اور سلیاء جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی جس کو چلت ملے گی جس کو چلت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی جس کو عزت ملنی ہے وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملنی ہے قیامت کے دل یہ عزتوں کا تاج میرے مصطفیٰ کے سر آنا ہے قیامت تو قیامت ہے قبر میں بھی میرے مصطفیٰ کی عزت دکھائی جائے کسی نبی کو اللہ نے قبر میں جانے کی اجازت نہیں دی یہ صرف میرا نبی ہے جس نے اپنے غلاموں کی قبر میں بھی آنا ہے بخاری اور مسلمیں موجود ہیں آپ کو بتا ہے نا قبر میں سوال ہونے ہیں پتا ہے یا نہیں پتا نہیں پتا ہے لگ جائے گا پتا ہے قبر میں سوال ہونے ہیں کتنے سوال ہونے ہیں تین لیکن آپ کو ایک مذہ کی بات بتاؤں امام بخاری نے اور امام مسلم نے قبر کا صرف ایک سوال لکھا ہے پورے بخاری پڑھ لیں پورے مسلم پڑھ لیں دوسرا اور تیسرا سوال نہیں ملے گا وہ ہے وہ سوال ہیں وہ حق ہے لیکن بخاری اور مسلم میں وہ نہیں ہیں وہ سونے ہیں وہ حق ہے ان کا انکار نہیں کرنا حدیث سے ثابت ہے لیکن نہ جانے کیوں لگتا ہے امام بخاری کو بڑی جلدی تھی اس سوال کی فرشتو ہائے ہائے فرشتو بعد میں یہ دوسرے سوال رہے خدا رہ پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو امام بخاری اور امام مسلم نے صرف ایک سوال لکھا اور وہ سوال کیا ہے مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا بولی بولتا تھا عاشق کہے گا بھلے 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 میں تو کہتا تھا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں گھر پرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے راز سے میں اے پرشتو کیوں اٹھوں بار کے پول چاہوں یا اس دل ربا کے باز تھے دیوالہ کہے گا میں کہتا تھا وہ جس کے لیے میں بھلے کول ایل سے جی ہے نادخانوں والی سور تو نہیں لیکن عشق مصطفیٰ کا گھڑ ہے میں بھی پڑھنوں اس کا سور بھلوں کوپی رائٹس تو نہیں ہے ہاں وہ جل کے لیے میرے پاس سور نہیں ہے لیکن آپ آ جائیں وہ جل کے لیے میں فل کون ایل سے جی ہے پرشتے پوچھے گے کیا کہتا تھا ہم کہے گے ہم کہتے تھے جل کے لیے کوئی کہتا ہے میرا دوست ملک کا صدر کوئی کہتا ہے میرا دوست وزیر اعظم کوئی کہتا ہے میرا یار ڈی آئی جی ہم کہتے ہیں ہم جیسا کوئی ہے وہ جس کے لیے میں فل کون ایل سے جی ہے پھر دوست بری جل کے وسیلے سے سجی ہے وہ حاشبی مکیم دلی العربی ہے ہاتھ اٹھالو وہ میرا ...... اُکھا لو وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جل کے لیے وہ جس کے لیے میں فلکان ایل سجی ہے دلتوں سے بری جن کے لیے اس میں فقر ہے یا نہیں کوئی پوچھے تمہارے بادشاہ کی سلطنت میں کیا کیا آتا ہے ہم کہے گے جس کے لیے میں فلکان ایل سجی ہے بے جاؤ بے جاؤ سٹیٹ بی بیٹھ جاؤ وہ جل کے لیے وہ جس کے لیے میں فلکان ایل سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے مزہ نہیں آرہا ذرا ایک بر ہاتھوں کو اٹھا کے کہو وہ جل کے لیے میں فلکان ایل سجی ہے پھر دو سے بری جل کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی مقی مدنی الاربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی قتم رسل ہے ہاتھوں کو اٹھاؤ ناظرہ اور میرے ساتھ کہو ناظرہ احمد ہے محمد ہے وہی قتم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی قتم رسل ہے احمد ہے محمد ہے وہی قتم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی لدے سارے تمالے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بس میری کفتگو کے آخری لمحات ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو احمد ہے محمد ہے وہی قتم رسل ہے احمد ہے محمد ہے وہی قتم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے مصرا فخر کرنے کا ہے اللہ کا شکر کرنے کا ہے وہ جس پہ لزے وہ جس پہ نظر سارے تمالے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی پتا ہے کیا فرماتے ہیں ایک دوہ صحابہ بیٹھے بات کر رہے ہیں اللہ نے کسی کو کلیم بنایا کسی کو قلیل بنایا کسی کو نجی بنایا کسی کو صفی بنایا انبیاء کو کتنے بڑے بڑے مقام دیئے حضور آ جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں خبردار انا حبیب اللہ یہ سب اپنی جگہ میں اللہ کا حبیب ہوں حضور فرماتے ہیں یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ جو سب نبیہ اللہ قیابت کے دل یہ جس کے چھٹے کے لیچے ہو کے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ہم اس دل میں یہی کہیں گے دیکھ لو جس پر نظر سارے دمالے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی جو عدیس میں دیار کر رہا تھا وہ مکمل اور مکمل قبر میں مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا تھا امت ہی کہے گا یہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کیا کہے گا امت یہ تو میرا نبی فرشتوں میں کیا کہتا تھا یہ تو میرا نبی ہے کیا کہتا تھا میں کہتا تھا کہ لپے لزیں سارے دمالے کی لگی ہے یہ میرا نبی میرا نبی اور کیا کہتا تھا میں کہتا تھا اس ذات کا قرآن ذکریں چلی ہے یہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اسے پرشتے کہیں گے سو جا سو جا جیسے دلن سوتی ہے سو جا جیسے دلن سوتی ہے سو جا جیسے دلن سوتی ہے کہا حضور لے اس کے قبر پر کرز بارا جائے گا اور وہ عذاب ایسا ہوگا اس کے چیخیں جنہوں اور انسانوں کے سوا تم مخلوق سنے کرے گا ایک بات اور کا دل کر رہا ہے بس کر دو یا کر دو الحاوی للپتاوہ میں امام سیوتی لکھتے ہیں امام سیوتی لکھتے ہیں شویب صاحب امام سیوتی لے کہا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضور نے یہ بیان فرمایا نا پرشتے قبر میں آئیں گے پرشتے سوال کریں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوگا سن رہے ہو عمر بن خطاب کھڑے ہوگا سیدنا فاروق عاظم نے عرض کی یا رسول اللہ قبر میں فرشتے آئیں گے ہاں آئیں گے یا رضی اللہ سوال بھی کریں گے ہاں کریں گے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری قبر میں بھی فرشتے آئیں گے حضور نے فرمایا ہاں عمر آئیں گے ایک توقیدہ دیکھو عمر کو پتہ ہے کہ حضور جانتے ہیں میری قبر میں کیا ہوگا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب میری قبر میں فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا حضور نے فرمایا عمر جب تیری قبر میں فرشتے آئیں گے تُو نے لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہا یا رسول اللہ ایسا کیا ہونا ہے حضور نے فرمایا عمر اس سے پہلے کہ فرشتے تجھ سے سوال کرے تُو فرشتوں سے سوال کر ڈالے گا میرا رب تو اللہ ہے تمہارا رب کال ہے حضور فرماتے ہیں عمر اس سے پہلے کہ فرشتے دوسرا سوال کرے تُو سوال کرے گا فرشتوں میرے نبی تو محمد ہیں میرا دین اسلام ہے تمہارا دین کیا ہے میرے نبی تو محمد ہیں تمہارے نبی کال ہیں امام سیوتی کہتے ہیں الحاوی للفتاوہ میں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مثال ہوا آپ اپنے شہزادے کو خواب میں ملتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا قبر میں کیا ہوا کہاں وہی ہوا جو حضور نے کہا تھا فرشتے آئے ان سے پہلے میں نے سوال کر دیا فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہا اوہو یہ تو رسول اللہ کو غلام عمر ہے چلو 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 یہاں سے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ حسم ہے ان کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے یہ بھی میرے نبی کی عزت ہے نا عزت ہے نا جو عزت میرے نبی کی ہے وہ عزت ایک بار بولو نا میرے نبی کی جو عزت ہے وہ عزت عرش حق ہے مسدد رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عالیٰ حضرت نے کہا قیامت کے دن تڑپڑ وہ کھائیں جنہیں مصطفیٰ کے ذکر سے علجن ہوتی ٹوٹے جائیں گے کھلا گاروں کے سب ہی قیدوں پر ٹوٹے جائیں گے کھلا گاروں کے سب ہی قیدوں پر حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ شیخ دکوٹ کے تمام سنگیوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں عجر عظیم اطاف فرمائے بڑا دل خوش ہو رہا ہے ہر بار سے بڑھ کے اجتماع ہے ماشاءاللہ ہزاروں کا اجتماع ہے شاہد صاحب فاروق صاحب حبیب صاحب جتنے ہمارے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مزید عزتوں اور برکتوں سے نواز ہے شیخ دکوٹ کے سنگی ماشاءاللہ ہمارے شیخ فرمارے ہیں ان کا ایک خاص دعا بہت محنت سے انہوں نے اس میں فلکہ صدایا اللہ تعالیٰ آپ سب سنگیوں پر اپنے فضل و قرم کے تمام دروازے کھول دا آپ میں سے ایک ایک کا نام حضور علیہ السلام جانتے ہیں آپ کے جذبے بھی حضور نے دیکھے ہیں آپ دنیا میں کسی کی خاطر تھوڑا سب کچھ کرو وہ آپ کے مشکل وقت میں اس کو ضرور لوٹاتا ہے آپ نے حضور سے محبت کا اظہار کیا حضور علیہ السلام ہر مقام پہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و قرم فرمائے